بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے دوستو حدیت و ناو کی سبق اور اجراء میں خوش آمدی مرحبا آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے ہم سبق پڑھ رہے تھے ہمارے سبق کے اسباب پڑھ رہے تھے ان میں سے ہم نے ایک پڑھ لیا تھا عدل آج ہم نے دوسرا سبق پڑھنا ہے بس پھرے سبق شروع کرتے ہیں ہمارا انداز ہو گئے کہ پہلے ہم سبق بیانے کریں گے ترجمہ کریں گے اور آخر میں ترقیب کریں گے عبارت پر اجراء کریں گے سبق شروع کرتے ہیں یہاں سے وصف جو غیر مصرف کا سبب ہے دوسرا سبق وصف اس کے بارے میں یہ ایک بتاتے ہیں کہ یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور وصف ہوتا کیا ہے وصف کا لوگی مانا ہے تریف کرنا اور اس کے اس طرح ہی دو معنی آتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ وصف وہ تابع ہے جو اپنے متبو والے معنی پر دلالت کرے جو اپنے متبو والے معنی پر دلالت کرے تو یہ ایک معنی ہو دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام کا ایسی وہ بھب ذات پر دلالت کرنے والا ہونا کہ جس میں وصفی معنی کا لحاظ بھی آگیا ہے تو یہاں جو وصف سے مراد دوسرا ہے یعنی موبہم ذات ہے اور موبہم ذات پر وہ دلالت کرتا ہے جس میں وصفی معنی کا لحاظ بھی آگیا ہے تو یہ والا معنی مراد ہے یہاں وصف سے جو وصف غیر مسلم کا سبب بنے گی اور ایک آگے وجہ میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا کیوں کہ وصف ایک وصف ہے علم اصل چیز ہے تو وصف اور علم جمع نہیں ہو سکتے دونوں متغائر چیز ہیں کٹھے نہیں آسکتے اس لئے یہ علمیت کے ساتھ تو وصف بالکل جمع نہیں ہو سکتا یہاں سے اس کی وصف کی شرط بیان کرتے ہیں غیر مسلم کا سبب بننے کے لئے شاعت یہ ہے کہ یہ وصف جو ہے نا وصف وہ اصل وضع کی ادباز ہے واضع نے جب اسے وضع کیا ہے تو وصف کے لئے ہی وضع کیا ہو پھر اسی پر تفریح دیتے ہیں دو تفریح ہیں کہتے ہیں کہ اسود اور ارکم یہ غیر مسلموں میں کیوں اسود یہ حلق نام ہے صاحب کو کہتے ہیں جو کالے رنگ کا صاحب ہوتا ہے اس کو اسود عربی میں اور جو چت کبرا ہوتا ہے چت کبرا تو اس کو ارکم کہتے ہیں اب یہ نام ہو گئے حالانکہ علم پیچھے قیدہ ہو رہا ہے کہ جو علم کے ساتھ وصف بالکل جمع ہو نہیں سکتا تو یہاں علم کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو اسود اور ارکم ہیں غیر مسلم ہیں اگر یہ نام ہے لیکن اصل واضح نے جب اسود کو وضع کیا تھا کالے رنگ کے لئے وضع کیا تھا ارکم کو وضع کیا تھا چت کبرے رنگ کے لئے وضع کیا تھا بعد میں یہ پھر علم ہو گئے نام پڑ گئے سامپوں کے حالانکہ اصل وضع وصف ہی کے لئے ہے وصفی معنی کے لئے ہے جس وہ کالا رنگ ہو اس کو کالا کھا جائے گا یا چت کبرا جو ہو اس کو چت کبرا کھا جائے گا اس کے وصف کے اعتبار سے جو وصفی معنی اس میں پایا جائے کالا ہونے کا یہ معنی جو پایا جائے اس لئے اس کو اسود کہا جاتا ہے یہ ایک تفریح بیان کی ہے دوسری طریقے کہتے ہیں اب اربہون یہ صفت بڑھن ہے اس گول میں اب یہاں صفت تو ہے وصف ہے لیکن غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ منصرف ہے سبب تو پایا جا رہا ہے وزن فعل ہے اربہون دوسرا جو ہے صفت ہے دوسرا بھی پایا جا رہا ہے پھر بھی آپ اس کو غیر منصرف نہیں کہہ رہے بلکہ منصرف کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اصل وزہ کی طبع سے وصف ہو یہاں اصل وزہ کی طبع سے وصف نہیں ہے بلکہ آرز کی وجہ سے وصف ہے عازی وصف ہے صفت ہے اصل وصف اس میں نہیں ہے کیونکہ اربہون یہ معین عدد ہے اسے کہتے ہیں جو تین سے زیادہ ہو اور پانچ سے کم خاص ایک عدد چار جو چار قداد ہے اس ہی کے لئے وزہ کیا گیا اس میں عدد ہے تو یہ وصف نہیں ہے اس لئے اصل وزہ کی طبع سے وصف نہیں ہے یہاں تو وصف بان رہا ہے لیکن یہ اصل وزہ کے دباع سے باس بنی ہے اس لیے یہ جو ہے اس کو ہم منصرف کہیں گے یہاں تک ہمارا سبق بیان ہو چکا ہے چلیں ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد آخر میں ترقیب کریں گے بھارال وصف یہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ ہمیشہ آیا اصل طور پر اور اس کی شاعت یہ ہے وصف کی شاعت یہ ہے کہ وہ ہو وصف وزہ کے اصل وزہ میں اصل وزہ میں وہ وصف ہو بس اسود اور ارکم غیر مصرف ہیں اگرچہ یہ دونوں اگرچہ یہ اسود اور ارکم دونوں نام ہیں سابوں کے لئے ساب کے لئے نام ہے کیوں یہ غیر مصرف کیوں ہیں لِاسَالَتِهِمَا فِي الْوصفِيَتِ کیونکہ ان دونوں کی اصل میں وصفیت ہے ان دونوں کی اصل میں وصفیت ہونے کی وجہ سے اربعون فِي مَرَرْتُ بِلِسْوَتِنْ اَرْفَعِنْ مُنْسَارِفُ اربعون جو ہے یہ اس قول میں مَرَرْتُ بِلِسْوَتِنْ اَرْفَعِنْ مَنْسَارِفْحَا ہے کیوں لِاسَالَتِهِمَا فِي الْوصفِيَتِ کیونکہ یہ اصل میں یہ وصف نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں یہاں تک ترجم ہور چکا اب چلیں ترقیب کی طرف چلتے ہیں ترقیب کرتے ہیں اَمَّ الْوَصْفُو اَمَّا جو ہے یہ ہم اس قول سے تفسیر کہیں گے وصفو پر جو پیش آ رہا ہے مُقتدعہ ہونے کی وجہ سے اور یہ وصفو جو ہے یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہے شرط بھی کہیں گے اور آگے والے جزا ہوگی جزا کے معنی کو متضمن ہوگی تو یہاں جو پیش آ رہا ہے مُقتدعہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے خلا ہم جزائیت ہیں کہ لَا اَجْتَحْمِعُ یہ فعل ہے اَجْتَحْمَعَ اَجْتَحْمِعُ اس سے سیغہ ہوا ہے مُذَكْرَ رَائِب فعل ہے مُذَارِب مَنْ فِي مَعْرُومِ سَلَاسِ مَسْزِد فِي صحیح اصباب اشتیار تو یہ فعل ہو جائے گا ہوا زمین نائبل فعل ہو جائے گی مع مضاف علمیتی پر جو زیر آ رہی ہے مُدافِلہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے تو یہ مُدافِلہ میں لے کر مفعول افی بن جائے گا اور اصلا یا تو اصلا سے پہلے ہم اس کو مفعول مطلق بنائے اصلا فعل نکالیں یا اصلا کو ہم عابدن کے معنی میں لے کر یہ بھی مفعول افی بن جائے گا یہ ارطانیوں کو فعل اپنے فعائل اور مفعول افی سے مل کر پھر یہ بان جائے گا جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا اور جزا کے معنی کو متضب مل کیوں یہ شرط کے معنی کو متضب میں تھا یہ جزا کے معنی کو متضب میں ہے ہے خبر اب آگے دیکھیں وَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ وَسْفًا فِي أَسْلِ الْوَزِرِ شَرْتُهُ شَرْتُو پر جو پیش آ رہا ہے مُفعول ہونے کی وجہ سے بُو زمین ہے اسم کے ساتھ جب زمین آ جائے گی تو مُدافِلہ ہوگی یہ دونوں مُداف مُدافِلہ مل کر یہ مُفعول مان جائیں اَنْ يَكُونَ اَنْ نَسْبَ يَكُونَ فِي الْنَاكِسَ ہے اور اَنْ اس کو نصب دے رہا ہے یکونا پڑھا جا رہا ہے اور ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے اور وَسْفًا خبر ہے فِي الْنَاكِس کا اسم مرفوط اور خبر منصوب ہوتی تو خبر یہ ہے اور خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے وَسْفًا پڑھا جا رہا ہے فِي اَسْلِ الْوَذِعِ فِي چارِ اَسْلِ مُدافِلہ وَسْعَي مُدافِلہ اَسْلِ الْوَدْعِ أَسْلی پر جو زیر آلی ہے فی کی وجہ سے آتی ہے اور وَدْعِ پر جو زیر آلی ہے یہ مُدافِلہ ہے ہونے کی وجہ سے آرہی ہے مجCoolرات دوًا ہیں حرف جر çalول ہوگا یا مُدافِلہوں گا یہ دونوں آرہے ہیں یہ حرف جر کو امدخول ہے اور یہ مُدافِلہ ہے معرفہ سے پہلے نکر آیا ہے اور یہ معرفہ ہے معرفہ سے پہلے نکر آیا ہے نکرہ کو مدعب اور معرفہagog مدافع لائے گی یہ دونوں مدعب مدافع مدعبہ پھلے Milka deد جار کا مجھود جار مدعب پھلے علیہ کو مل کر یہ فیلی ناکس کے متعلق ہو جائیں گے فیلی ناکس اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر مصدر کی دولیل میں ہو کر خبر بان جائے گی کہ فکر قтра خبر مل کر جو لیسنیاں بن جائیں ہو اور اس وضو عرکمativity یہ دونوں متوف mentality مل کر اس کو معتلا řانگے اور ان پر جو پیش آرہے آرہے ہیں موجودہ ہونے کی وجہ سے آرہے ہیں اس وضو پر پیش موجودہ ہونے کی وجہ سے اور عرکم معتو پیش آرہے یہ معتوف ہے معتوف قائراد معتوف علیٰ کی طرح ہوتے ہیں غیر منصریف ہیں یہ دونوں مضا مضا فالحمل کا یہ قبر بانے اور کی مضاء آخبر مل کر جمعہ بانتے ہیں ان حرف شرط ہے ان وصلیہ ہے وصلیہ کہہ کر چھوڑ بھی سکتے ہیں اور حرف شرط بھی کہہ سکتے ہیں سارا جو ہے یہ فعل ناکس ہے تصنیہ کسی کہا ہے علف ضمیر اس کا اسم بن جائے گی اسمائنی مصوف ہو جائے گا لام جار ہے حیتی مجرور جار مجرور مل کر یہ القائنین کے یا قائنین کے متعلق ہو کر صفت بان جائے گی مصوف صفت مل کر یہ پھر اسم بان جائے گا خبر بان جائے گی سارا کی فعل ناکس کی خبر منصوب ہوتی ہے اور تصنیہ کسی کہا ہے اسمائن اور تصنیہ کی جو حالت نسبی آتی ہے وہ یا نون کے ساتھ آتی ہے یا نون ماہ قبل مفتوق کے ساتھ آتی ہے تو یہ مصوف صفت مل کر پھر سارا کے خبر بان جائے گا لے اصالت ہیما فی الوصفیتی لام جار اصالت مصدر مدافع ہما زمیر مدافع لہے اور فی الوصفیتی یہ جار مجرور مل کر یہ اصالت مصدر کے مطلق ہو جائیں گے ذرف الاغ بان جائیں گے پھر لام جار اور اصالت مجرور ہو کر یہ سارا کا ذرف الاغ بان جائے گا پھر سارا فعل ناکس اپنے اسم اور خبر اور مطلق سے مل کر یا تو ہم اس کو شرط بنائیں گے اور جزا جو ہوگی وہ اس کی بان جائے گی فَأَصْوَدُنْ أَرْكَمُنْ غَيْرَ مُنْصَرِفِنْ یہ جزا کے معنی میں ہو جائے گا یا اس کی جزا محضوف ہوگی وَأَرْبَعُنْ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَدِنْ أَرْبَعِنْ مُنْصَرِفُنْ تو اربعون جو ہے کہ ہم اس کو پہلے مصروف کہیں گے فِي جَار مَرَرْتُ بِنِسْوَدِنْ أَرْبَعِنْ یہ پورا جملہ جار کا مجرور ہوگا مرابلہ عرض ہو کر جار مجرور مل کر پھر یہ کسی کے مطلق القائن کے کر کے یا قائن کے مطلق کر کے یا ثابت ان کے مطلق کر کے کہ ہم اس کو صفت بنائیں گے مصور صفت مل کر پھر یہ مطلق بنے گا مُنْصَرِفُنْ آگے کے ساتھ مل کر یہ پھر خبر بنے گا مُنْصَرِفُنْ اس میں فائل کا سیکھا ہے مُنْصَرِفُنْ اور مَا أَنَّهُ صِفَتٌ وَغَزُلُونْ فِي لِعَدْمِ الْأَصَالَتِ فِي الْوَسْوِ یہ سارا مَا کا مدافلہ ہو کر یہ مفولفی بنے گا مُنْصَرِفُنْ لیکن اس کے جب ہم ترقیب کریں گے مَا مُضَافَ اَنَّا حرف مشرب الفعل ہے وہ اس کا اسم ہے صفت مَعطوف اللہ وہ حرفِ عطف ہے وَزْنُ الفِعَلِي جَدُونَو مُضَافَ مُضَافَ مِلْكَرْ جَبْن جائیں گے مَعطوف 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 مِلْكَرْ جَبْن جائے گے خبر اَنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پھر مُضَاف کا مُضَافْ قَ مُضَافِ لَا مُضَافِ لَا مُحْ اَنَّا اiments وَلْن جائے ع�� اِنَّا اصاالت مُضَافِ لَا ہے اور اصالت بھی مصدر ہے اور فِی جَارَ وَسْخِت کا مُضَافِ لَا گِن لکا؟ یہ اصالت معزلب فعل مُنْكَہ ہے مثل P outsiders after all دانوں سے امنس مَكراح مَعطوف مِضَافِ لَا ہے مُضَافِ لَا مُضَافِ لَا ہے اس مفول فی اور متعلق سے مل کر یہ پھر خبر بنے گا اس کی ارباو فی مرر تو بنسبت ان اربائین کا ہم نے مبتدہ بنایا تو یہ خبر بن جائے گا مبتدہ خبر مل کر جمعہ اسمی ہو جائے گا اب یہاں سے یہاں تک ہماری ساری ترقیب مکمل ہو چکی ہمارا سبق بھی بیان ہو چکا ترجمہ بھی کر دیا اور آخر میں ہم نے اجراب بھی کر دیا ترقیب کر دیا کیا بن رہا تھا کیا ترقیب ہو رہی تھی کیا کس پر کیا ہے آپ اور آتا سارا کچھ بیان کر دیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر انشاءاللہ والکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ